اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سی ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اچھا جی آج میں آپ لوگوں سے اپنی مارننگ کی تھوڑی سی روٹین شیئر کروں گی روٹین شیئر کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے تقریباً ہر گھر کی روٹین تو سیم ہی ہوتی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا لیزی نیس سا فیل کر رہے ہوتی ہیں تو کوئی ویڈیو دیکھیں تو تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے تو جی یہاں ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے پانچ کا میں نے ابھی فجر کی نواز پڑھی ہے اس کے بعد میں نے محسین اور اسمان کے کپڑے وغیرہ پریس کر کے میں کیچنگ میں آگئی ہوں تقریباً چھ بھج گئے ہیں تو محسین کا جو ہے جی سکول ٹائم ہو رہا ہے اس سے پہلے میں اس کا لانچ باکس ریڈی کر رہی ہوں جی محسین کو میں لانچ میں کیا دیتی ہوں اسمان بریک فاسٹ میں کیا کھاتے ہیں اور جی میں خود کیا بریک فاسٹ میں کھاتے ہوں یہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے کچھ ہیلپ فول ہوگی اچھا جی ادھر میں محسین کے لیے لانچ باکس ریڈی کر رہی ہوں تو لانچ باکس میں انہیں گھر کا کھانے کھلانے کے لیے کبھی کبھی جنگ فٹ کا تڑکہ لگانا پڑتا ہے تو بس میں وہ ہی کر دیسی گی کا میں نے پراتھا بنایا ہے ساتھ میں آملیٹ بناوں گی آملیٹ میں زیادہ یہ ویجیٹیبل نہیں لائک کرتا بس نمک اور میچ ڈال کے انڈا ڈالوں گی اور اس کا یہ آملیٹ سابان جائے گا اور ساتھ میں نے ایک سادیا کا چکن پیس جو وہ فرائی کر دیا ہے تو یہ پھر بڑے ایزیلی خوش ہو کے کھا لیتا ہے پراتھا اچھا دیتی میں اس کو لانچ میں پراتھا ہی ہوں لیکن دیفرنٹ ویسے کبھی آملیٹ کے ساتھ یہ ایک چکن پیس ایڈ کر دیا کبھی نگیرس ایڈ کر دیئے کبھی جو ہیں فرائیز یا گھر میں بونلس چکن میرینیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں تو سبور کے وہ فرائی کر دیا تو یہ اس طرح بڑے اچھے سے شوق سے کھا بھی لیتا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا سا مائنیز اور تھوڑا سا کیچپ لگا کے تو اس کا ایک رول بنا لوں گی تو دن میں ایک دفعہ ان کو پراتھا ضرور میں دیتی ہوں موسین اس طرح رول کھا لیتا ہے ڈال اور روحاب جو ہے نا وہ چوری بنا دیتی ہوں تو وہ کھا لیتی ہیں چوری بنا کے نا مال سمال سے لڈو بنا دیتی ہوں تو وہ رام سے کھا لیتی ہیں تو ادھر جی میرا بن رہا ہے رول اور بریک فاسٹ میں یہ بہت نقریہ کرتا ہے میں نے صبح صبح یہ نہیں کھانا ہے چھے ساڑھے چھے کا ٹائم ہوتا ہے پھر دل بھی نہیں کھا رہا ہوتا تو یہ زیادہ تر صبح فروٹ ہی کھاتا ہے یا کوئی فروٹ لے لے گا یا دودھ میں جو ہے نا جامع شیری ڈال کے وہ لے لیتا ہے تو بس یہ رول ریڈی ہو گیا ہے اور لانچ میں بھی میں کوئی نہ کوئی فروٹ ضرور اس کو ساتھ دیتی ہوں یہ دیکھیں جی سٹرابریز بیریز کچھ بھی جو ہے نا جو کہ زیادہ کٹ نہیں کرنا پڑتا نا ویڈاوٹ کٹنگ کے میں رکھتی ہوں کیونکہ اگر فروٹ کو زیادہ دیر کٹ کر کے رکھیں نا تو اس کی ساری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کوئی نہ کوئی فروٹ ضرور میں لانچ باکس میں رکھتی ہوں اور بریک فاسٹ میں بھی یہ فروٹی لے رہے ہیں اور جی سینیٹائزر ماسک اور ویٹ کشو وہ ضرور اس کے بیگ میں ہوتی ہیں یہ جی جا رہا ہے اب سکول ادھر بس کا ویٹ کر رہے ہیں یہ ہماری بلڈنگ کے پاس ہی ہے جہاں کہ بس آتی ہے پیکنڈ ڈراب کے لیے کبھی ادھر کافی رش ہوتا تھا جبکہ یہ کرونا نہیں تھا تو بہت رش ہوتا تھا آپ تو ادھر آپ کو بہت کام نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ زیادہ تار ابھی بھی بچے آن لائن ہی کلاسیز لے رہے ہیں مارننگ میں اس کو اسمان ہی چھوڑنے جاتی ہیں اور آفٹر نون میں اس کو لینے میں خود جاتی ہیں کبھی کبھی یہ خود بھی آ جاتا ہے گھر بس تھوڑا وہ لیفٹ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اس لیے پھر میں خود ہی اس کو لینے آ جاتی ہوں آپ جی ان کو بیج کے میرا تھوڑا ورک آؤٹ کا ٹائم ہے میں کچھ بھی ہو جائے میں صبح 15 سے 20 منٹ ورک آؤٹ ضرور کرتی ہوں حالانکہ کبھی کبھی دل نہیں کر رہا ہوتا تھکاوٹ سی فیل ہو رہی ہوتی ہے لیکن ورک آؤٹ کر کے پورا دن بہت اچھے سے فریش گزرتا ہے تو میں اپنی بہنوں کو جو کہ بہت دیر تک کھڑی ہو کے کچھن میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو ضرور سجسٹ کروں گی کہ آپ صبح 15 سے 20 منٹ کوئی بھی ویڈیو لگا کے ایکسرسائز کر کے دیکھیں آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کتنی فریش ہو جاتی ہیں تو یہاں جی میں آ گئی ہوں کچھن میں آپ جی اسوان کی باری ہے انہوں نے جانا ہے آفیس وہ تقریباً ساڑھے ساتھ بجے نکل جاتے ہیں تو میں ابھی ان کے لیے بریک فاست بنا رہی ہوں بریک فاست میں ہم لوگ براؤن بریڈ ہی یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں ہاف فرائی ایگ وہ لیتے ہیں بریڈ ہم لوگ ہمیشہ براؤن ہی یوز کرتے ہیں کبھی وائٹ بریڈ یوز نہیں کی کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائبر پایا جاتا ہے جو کہ دیر تک آپ کو بھوک نہیں لگنے دیتا اور ایگ فرائی کرنا ہو یا آملیٹ کچھ بھی بنانا ہو تو وہ بھی میں آلیو وائل میں ہی بناتی ہوں بچوں کا آملیٹ ہو یا ایگ فرائی کریں تو میں اوپر سینمن پاورڈر ضرور سپرنکل کرتی ہوں کیونکہ یہ ایمیونیٹی بوسٹ کرتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور جی یہ دیکھیں اب میں اوپر لگاؤں گی پینٹ بٹر یہ ہم لوگ ضرور کھاتے ہیں it's my most favorite تو پینٹ بٹر کے بعد اس میں میں ایک لیٹک سلیو اور کچھ سیلیڈ چاہے کوکمبر ہو جائے چاہے کیپسی کم وہ ضرور اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت تیسٹی لگ رہا ہوتا ہے اور ویٹ لاؤس کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو یہ جی اسمان کا سنڈویچ ہو گیا ہے ریڈی اس میں سیلیڈ بھی جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں تو پھر انسان بور نہیں ہوتا کبھی ایوکوڑوں کے سلائسیز رکھ لیے کبھی ٹومیٹو سلائسیز بس کچھ نہ کچھ اس میں چینج کرتے رہتے ہیں اور یہ ساتھ ایک کپ چاہے لیں گے ادھر جی میں نے ان کا لانچ باکس بھی ریڈی کر دیا ہے لانچ باکس وہ ہمیشہ گھر سے ہی لے کے جاتے ہیں ایون کے روٹی بھی وہ گھر سے بنوا کے لے کے جاتے ہیں ان کو باہر کی بزار کی روٹی بلکل پسند نہیں ہے اور ساتھ میں کچھ فروٹ ہوتا ہے اور بس یہ جی ان کا لانچ باکس ہے بس جی اب یہ بھی جا رہے ہیں آفیس اور اس کے بعد آتی ہے میری اپنی باری کیونکہ ڈال اور روحاب تو بھی سوئی ہوئی ہیں ڈال کے ایکزیم ہو گئے ہیں فائنل تو آج کل اس کی کلاسیز نہیں ہو رہی اس لیے وہ تو کہیں دس گیارہ بجے اٹھتی ہیں تو اب میری باری ہے میں پہلے اسپان کے ساتھ ہی بریک فاست کر لیتی تھی جیسا وہ سینڈویچ کھاتے ہیں ویسے ہی میں کھاتی تھی لیکن آج کل میں تھوڑا ویٹ ٹرڈیوز کرنے کی ٹرائے کر رہی ہوں اگر ہو گیا تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گے ایکسلی جو ہے میرے بھائیوں کی شادی ہے انشاءاللہ نومبر دسمبر میں تو بس اسی لیے میں تھوڑا سا آج کل ویٹ کانشنس ہوئی ہوں اس لیے میں بریک فاست میں آج کل سمودی لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کھیپ ٹیسٹ رہیں انشاءاللہ شادی کی تمام اپڈیٹس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزہ آنے والا ہے پاکستان میں انشاءاللہ تو جی یہاں میں اپنے لیے سمودی بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے چیا سیڈ ہاف گلاس وارٹر میں سوک کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیئے ہیں ادھر میں جو اوٹس ہے وہ ڈرائے روست کر رہی ہوں یہ میں ایک ہی دفعہ کر کے رکھ لیتی ہوں تو پھر ون سے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ سمودی میں آٹ کر لیتی ہیں سمودی میں کوئی بھی فروٹ میں آٹ کر لیتی ہیں جو بھی میرے پاس آویلیبل ہو یہ ادھر میں مینگو پیل آف کر رہی ہوں اور یہ بھی میں پورا نہیں اس میں آٹ کروں گی اس کے بس ون سے ٹو سلائسی سی آٹ کروں گی یہ دیکھیں بس اتنا مینگو میں اس میں آٹ کروں گی اور ساتھ میں شوگر آٹ نہیں کرتی کیونکہ مینگو آلریڈی بھی میٹھا ہے اور ساتھ میں میں ایک ڈیٹ آٹ کر لیتی ہوں چیا سیڈ میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اوٹس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے تو وہ بہت دیر تک بیلی فیل رکھتے ہیں بھوک نہیں لگنے دیتے اور یہ سمودی جو ہے جی ویٹ لاؤس کے ساتھ ساتھ ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس میں ڈیٹ جا رہی ہے اور ڈیٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہیلڈی ہوتی ہے فروٹ جو ہے وہ آپ کو ویکنیس نی فیل ہونے دیتے یہ میں نے ایک علاچی اس میں گرین علاچی ڈالی ہے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے پانچ سے ساتھ میں نے اس میں پیل آف کر کے سوگ آرمن ایڈ کر دیئے ہیں اور ایک چمچ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے یوگرٹ ایڈ کیا ہے اور ہاف گلاس وارٹر ایڈ کر کے اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اس کے علاوہ جی اور بھی ڈیفرنٹ سمودیز میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی میری سمودی ریڈی ہو گئی ہے اب جو چیا سیٹ سامنے سوگ کیے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں گے تو جی آج کی ویڈیو یہاں تک یہ ہے ڈال اور رہاپ کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ روٹین پھر شیئر کروں گی امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو کچھ ہیلپ فل رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو مجھے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو شیئر اور لائک کریے گا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ